مغل دربار کی اردو بیگیاں جنگ میں اس قدر مہارت رکھتی تھی کہ جانشینی کی جنگ کے دوران اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں سے ملنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اردو بیگیاں انہیں ہلاک کر دیں گی موری بادشاہ جب شکار پر نکلتے تو خواتین محافظوں کی ایک بڑی بٹالین شکاری بادشاہ کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر چلتی یہ خواتین پردہ نہیں کرتی تھی وہ گھوڑوں رتھوں اور ہاتھیوں پر سوار ہوتی تاریخ میں سب سے مشہور اردو بیگی فاطمہ کے نام سے ہیں جن کا پورا نام فاطمہ سلطان انگا تھا وہ شاہ ہمائیوں کی رضائی ماں بھی کہلاتی تھی ویل سی پاڈکاسٹ ویڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کل کے دور میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے خواتین کو ہر شعبے میں نمائندگی دینے کی بات ہوتی ہے اور لگتا ایسے ہے کہ شاید خواتین کو فوج میں جو کہ ان کے لڑاکا دستے ہوتے ہیں اس میں شمولیت شاید چند دہائیاں پہلے ہی دی گئی ہوگی لیکن اگر تاریخ کا متعلیہ کریں اور خصوصی طور پر برے صغیر کی تاریخ کا متعلیہ کریں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ یہاں پر خواتین جنگجو دستے مختلف ادوار میں فوج کا حصہ رہے ہیں اور شہنشاہوں اور بادشاہوں اور سلطانوں اور راجاؤں اور مہاراجاؤں کے فوجی دستوں میں خواتین بھی شامل ہوتی تھی اور بعض جگہوں پر تو ان کی ذاتی محافظ دستوں میں بھی شامل ہوتی تھی تو آج آپ کو بتائیں گے اردو بیگیوں کے بارے میں یہ کون تھی ان کا کیا کام تھا آئیے دیکھتے ہیں دو سو پشتر سے ساڑھے تین سو قبل مسیح میں موری بادشاہ چندرگپت موریا کے دربار میں خاتون محافظوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی تھی جو ان کے مشیر چانکیا کوتلیا کے مشورے پر بھرتی کی گئی تھی کیونکہ چانکیا یہ سمجھتے تھے کہ ماضی میں بادشاہوں کے قتل کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مرد محافظ ان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں تھے اس لیے خواتین محافظوں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ وہ مردوں سے زیادہ وفادار ہوتی ہیں اور وہ خطرے کو جلدی محسوس کر لیتی ہیں یہی وجہ تھی کہ موری بادشاہ جب شکار پر نکلتے تو خواتین محافظوں کی ایک بڑی بٹالین شکاری بادشاہ کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر چلتی ہیں وہ گھوڑوں رتھوں اور ہاتھیوں پر سوار ہوتی ہیں اسی طرح پندروی صدی میں مالوہ سلطنت کے بادشاہ غیاس الدین شاہ کے دربار میں موجود بارہ ہزار لانڈیوں میں سے ذہین ترین ایک ہزار خواتین کے متعلق محمد قاسم فرشتہ تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں مردوں کے لباس میں پانچ سو خوبصورت نوجوان ترک خواتین ایک سا لباس پہنے کمانوں اور تیروں سے لیس دائے ہاتھ پر کھڑی ہوتی تھی اور انہیں ترک محافظ کہا جاتا تھا ان کی بائیں طرف پانچ سو حبشی خواتین بھی ایک سا لباس پہنے آتشی اسلحے سے لیس تھی پھر مغل سلطنت میں اردو بیگیوں کے نام سے خواتین سپاہیوں کا ایک خاص طبقہ مغل بادشاہ اور اس کے حرم کی حفاظت کے مقصد کے ساتھ منظر عام پر آیا جو مردانہ لباس میں ملبوس ہوتی تھی سر پر پگڑی کمر میں پٹکا اور لاتھی ہاتھ میں رکھتی تھی محل سراوں میں بادشاہ اور بیگموں کے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کرواتی یا یوں کہہ لیں کہ اردو بیگی محلات میں اونچے درجے کی ملازمہ کو کہا جاتا تھا جو بہت وفادار ذہین اور بہادر ہوتی تھی یہ خواتین پردہ نہیں کرتی تھی ہر جگہ آ جا سکتی تھی اس لیے ان کی اہمیت بھی زیادہ تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ اردو بیگی نے انتہائی اہمیت اختیار کر لی فرہنگ آسفیہ میں اردو بیگی کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ مردانہ لباس کی ہتھیار بند عورت جو شاہی محلوں میں پہرا دیتی ہے اردو بیگیاں خصوصی غلام جنجووں کی طرح تھی ان اردو بیگیوں کے مختلف فرائض تھے وہ عورتوں کی پالکیوں کو تھوڑے فاصلے تک لے جایا بھی کرتی تھی پولو کھیلنے گھومنے پھرنے باغ میں ٹہلنے شکار اور زیارات یا حج کے لیے زنانہ سے نکلتے وقت خواتین کے ساتھ ہوا کرتی تھی بیگی کے اردو معنی پوشیدہ خادم ہرکارہ چوبدار یا جلدی کرنے والی کی ہیں اردو بیگیوں اور دیگر پرہیزگار خواتین خادماؤں کو بھی الہدہ سیل الوٹ کیے جاتے تھے انہیں شاہی بابرچی خانے سے بھی کھانے پینے کی بہت سی مراعات حاصل تھی بیجاپور اور احمد نگر سلطنتوں کی حکمران چاند بی بی کے دستے میں بھی مسلح عورتیں شامل تھیں مغل معرف خافی خان نے لکھا ہے کہ سترہ سو انیس میں جب فرق سیر نے حرم میں پناہ لی اور ان کے مخالفین نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو عورتیں حبشی اور ترک دونوں سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں تاریخ میں سب سے مشہور اردو بیگی فاطمہ کے نام سے ہیں جن کا پورا نام فاطمہ سلطان انگا تھا وہ شاہ ہمائیوں کی رضائی ماں بھی کہلاتی تھی ہمائیوں جب بیمار ہوئے تو ان کی تیمارداری اور سیکیورٹی کے فرائز بھی یہی خاتون سر انجام دیتی رہیں چونکہ شہنشاہ ہمائیوں پر قاتلانہ حملے کا خطرہ ہر وقت موجود تھا اس لیے فاطمہ ان کی سیکیورٹی کی انچارج تھی انہی کا حکم حتمی سمجھا جاتا تھا چونکہ شہنشاہ کی حفاظت کرنے والے مرد محافظ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے خواتین محافظوں اردو بیگیوں نے زیادہ اہم کردار حاصل کر لیا انہیں تیر کمان اور میزوں کے علاوہ چھوٹے خنجر اور تلوار استعمال کرنے کی تربیت بھی دی جاتی تھی وہ نہ صرف ملکہ اور باقی حرم کی حفاظت کرتی بلکہ بادشاہ کی بھی فاطمہ کا عوضہ اکبر کے دور میں بھی برقرار رہا خدیزہ توصیف لکھتی ہیں کہ فاطمہ کی بیٹی زہرہ کی شادی اکبر کے ماموں خاجہ معظم سے ہوئی تھی وہ کہتی ہیں کہ معظم متشدد مزاج اور صفاق تھے پندرہ سو چونسٹھ میں فاطمہ نے شاہی دربار میں شکایت کی اکبر خود سوار ہو کر ان کے گھر گئے تاہم یہ جان کر کہ شاہی دستے آ رہے ہیں معظم نے زہرہ کو چھرا گھوم کر قتل کر دیا معظم کو قید کر دیا گیا جہاں وہ بلاخر پاگل ہو کر ہلاک ہو گئے کشوری سرنلال نے اپنی کتاب دی مغل حیرمز میں لکھا ہے کہ مغل دربار کی اردو بیگیاں جنگ میں اس قدر مہارت رکھتی تھی کہ جانشینی کی جنگ کے دوران آرنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں سے ملنے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اردو بیگیاں انہیں ہلاک کر دیں گی اردو بیگیوں کا زوال ممکنہ طور پر مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی شکست اور سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہوا جس کے بعد ان کو روزگار کے لالے پڑ گئے اور وہ بہت سے مسائل کا شکار ہو گئیں انگریز نو آبادیاتی دور میں بعض اردو بیگیوں کے طوائف اور بعض کے بھکاری بننے کا بھی پتہ چلتا ہے زمانہ قریب میں لیبیا کے کرنل کذافی بھی خواتین کی سیکیورٹی پر احسار کرتے تھے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اردو بیگیوں کے ذمہ تھا جنہوں نے ایک عرصے تک اسے بخوبی نبھایا مئمر کذافی کے ساتھ ہمیشہ ہی تیس خواتین کا ایک حفاظتی دستہ موجود رہتا تھا سن انیس سوٹھانوے میں ان پر ہونے والے ایک حملے کے دوران ایک خاتون باڈی گارڈ ہلاک جبکہ دو زخمی ہو گئی تھی مئمر کذافی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نیل پالش، آنکھوں پر مسکارہ لگانا، میک اپ اور بالوں کا بہترین سٹائل بنانا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل تھا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مئمر کذافی کے حفاظتی دستے میں شمولیت کے لیے خواتین کا کبانہ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ وہ مکمل توجہ سے شاہی سیکیورٹی میں اپنا کردار ادا کر سکیں مئمر کذافی کا وزاتے خود کہنا تھا کہ ان کی حفاظت پر معمور خواتین کو سخت فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے دشمن کا شکار نہ بنے حفاظتی دستے میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے خواتین کو یہ حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا کہ وہ مرتے دم تک مئمر کذافی کی وفادار رہیں گی سچ پوچھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مغرب سے بہت پہلے مشرق نے عورت کے اصل مقام کو بھاپ لیا تھا چاہے میدان جنگ ہو چاہے مشاورت ہو چاہے درباروں میں ان کا کردار ہو عورت آپ کو وہ سب کچھ کرتی دکھائی دیتی ہے ہمارا آج کا پوڈکاس آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر کوئی کردار کوئی انسان کوئی واقعہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں اور آپ تک اس کی تفصیلات لے کر آئیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ